محبت سسپنس ہے ڈراما ہے اور بہت کچھ ہے حقیقت کتنی فسانہ کتنا سونیا اختر یہ نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا سونیا اختر وہ ہیں جو بانگلہ دیش کی سرزمی سے ہندوستان آئی ان کا یہ کہنا ہے کہ سورپ کان تیواری جو ہندوستان میں راجستان کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بانگلہ دیش میں انہوں نے شادی کی اور پھر اس کے بعد بانگلہ دیش میں دھوکے سے وہ تتھا کتھت پتی ہندوستان میں آگئے ہندوستان میں آ کر کے گوہار لگائی اپنے ایک چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے بچے کے ساتھ میں معصوم سے بچے کے ساتھ میں اور سونیا اختر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ یہاں پر صرف اپنے پتی کی کھوج میں آئی ہے سونیا لائیو ایکسکلوزیو میرے ساتھ سونیا آئیے میرے ساتھ میں نیوز روم میں ہیں سب سے پہلے تو سونیا یہ بتائیں آپ کی کیا کہانی ہے سورپ سے پہلی بار کب ملی کہاں جان پہچان ہوئی پیار کو کب پرواز ملی کیا ہوا تھا میرا جو ہزبینٹ ہے سورپ کان تیواری جی بانگلہ دیش میں کالٹی میکس اینر جی بانگلہ دیش پرائیویٹ لیمیٹیٹ میں جاپ کیا سکس یار تو ان کے ساتھ ان کے کمپنی میں میں کچھ الگ کمپنی میں نوکری کیا یہ کس سال کی بات ہے ذرا بتائیے 2021 کا مارش کا ہے مارش 2021 کی بات ہے آپ اور سورپ ساتھ میں نوکری کرتے تھے میں کوئی الگ کمپنی میں نوکری کیا میٹنگ میں ملی ہوں اچھا الگ الگ کمپنی میں آپ نوکری کرتے تھے ایک میٹنگ میں آپ اور سورپ ملے مارش 2021 میں کریکٹ ٹھیک آگے بتائیے اس کے بعد ان کا جو کمپنی وارنر ہے مسٹر جان وہ بھی کیرالا کا ہے مسٹر جان میرا جو ہزبینٹ ہے سورپ کان تیواری جی دونوں سے ہی میٹنگ کا بات ہوئی تھی بات میرا ہزبینٹ جو ہے سورپ کان تیواری جی سے میرا میٹنگ ہو گیا ہے اس کے بعد میٹنگ کے دوران ایک کیمیکل کیمیکل کا ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرے کو ڈیریکٹ پروپوزل کیا ہے یعنی 2021 مارچ اپریل میں آپ کو پروپوز کیا آپ انہیں پسند آئی اور انہوں نے پروپوز کیا شادی کے لیے تو میرے کو بول رہے ہیں تم میرے کو شادی کروگی میں نے بولا نہیں بولا کیوں میں نے بولا دیکھی آپ کا عمر سے بھی آپ میرے سے بڑی ہے پوزیشن بھی ہائی ہے اور آپ کا دھرام بھی چینج ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے میں ایک محمد آن ہوں مسلم لرکی ہوں اس کے بعد انہوں نے بول رہی ہے تو میں دھرام چینج کر دوگی تو شادی کروگی میں نے بولا ایسے یہاں کر کے تو دکھائے جیسے لوگ بولتی ہیں عام پابلک میں ایسے ہی بولا تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بانگلہ دیش کورٹ جا کر بانگلہ دیش کورٹ جا کر ایک دم پروپر لیگل طریقہ سے انہوں نے اس کا ہندو دھرام کو چینج کر مسلم دھرام میں کمبرٹ ہوئے مسلم دھرام کو اپنایا اچھا یعنی اپنی مرضی یعنی اپنی مرضی سے ہی سورپکان تیواری نے مسلم دھرام کو اپنایا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں جی جی 11 اپریل 2021 میں ان کا دھرام چینج کر کے مسلم دھرام کو اپنایا اس کے بعد 13 اپریل میں انہوں نے آگر تلا بورڈر پہ آیا ہیں آگر تلا بورڈر یعنی ترپورا کے طرف جی اس کے بعد آگر تلا بورڈر سے انہوں نے انگوٹی نو سپین کان کا دول میرے لیے لے کر گیا ہیں اچھا یہ کب کی بات ہے 13 اپریل 2021 میں اپریل 2021 میں اچھا ٹھیک پھر کیا ہوا اس کے بعد اس میں نکاح ہوا ہے حضور کے دوران جو بنگلہ دیش تو یہ بتائیں آپ کی سورب نے پھر اس کے بعد آئیے یہاں چلتے ہیں آپ ادھر آ جائیے پھر سورب نے شادی کرنے ملکہ جب شادی کرنے والے تھے تو انہوں نے آپ نے بتائے کہ دھرم پریورتت اپنے سے اپنی مرضی سے کیا آپ کا کوئی پریشہ نہیں تھا تو دھرم بدلنے کے بعد اپنا نام بدلا کیا سورب ہی ہے سورب کان تیواری سورب کان تیواری مطلب کان تیواری چینج کر کے صرف آ آڑ ای میں پتھو ایک حرش ہے میرے کولیگ ہیں جتن سونیا سے آپ کے کوئی سوال تھے چونکہ جتن ہے سیما حیدر کا کیس آپ کا کیس سونیا اکتر یعنی آپ کا کیس اور اس کے علاوہ انجو کے جتنے کراس بورڈر محبت والی پیچیدگی ہے اس کیس کو چونکہ ہمارے ایک ایسے کولیگ ہیں یہ ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم یہ لیڈ کر رہا ہے ان کا آپ سے کچھ سوال ہے میرے ایک سوال ہے کہ پہلے سے سورب تیر پارٹی کیسے تھے کس معاملے پر مطلب کیا رویہ رہتا آپ کے ساتھ پہلے اور اب کیا ہے ان کا کی اتنے معصوم تو وہ پہلے تھے یا ہیں اب ایسے کچھ بتا سکتے ہیں پہلے جو ہے ان کو بانگلہ دیش میں سب لوگ بہت اچھا جانتی ہے اور میرا جو شادی ہوئے شادی کے بعد سے تو میں ان کے ساتھی ہوں کمپنی کوارٹر میں جو کلٹی میکس اینرگی کا کمپنی کوارٹر ہے جو ان کو ملا تھا انس میں ہی میں دو سال تھی بس ایک سیکنڈ رکھئے گا یہ رینو جی ہے کیا رینو جی ایک نٹ آ سکتی ہیں آپ آپ شاد لائر ہیں سونیا کی لائر ہیں اس کیس میں کتنی قانونی پیچیدگی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے ہندوستان آنے کے بعد میں کیا سورپ کے ساتھ میں ملاقات ہوئی ہندوستان کی پولیس کیا کہتی ہے کیونکہ جو واقعہ ہے جو معاملہ ہے جو کیس ہے یہ بانگلہ دیش کا ہے اب یہ نویڈا گریٹر نویڈا میں گوہار لگا رہی ہیں اتر پردیش میں آ کر کے گوہار لگا رہی ہیں تو اس کیس کی نٹیگریٹی سوڑی سمجھائیے آپ ایکشلی یہ تین اگست کو میرے پاس آ گئی تھی میرے پاس رہی ایک دن پھر اپنے ہسیبنٹ سے ملی اس کے بعد ملنے کے بعد میں ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے منع کر دیا رکھنے کے لیے نہیں ایک ہوتا رکھنے کے لیے منع کر دینا ایک ہوتا ہے کہ نہیں یہ جھوڑ بولی ہیں شوہر میں نہیں ہوں نہیں رکھنے کے لیے منع کر رہی ہے ہر جگہ سویکار کر لیا ہے ہاں میں نے مسلم درم اپنایا سونیا میرا بی بی ہے انہوں میرا بیٹا ہے انہوں نے ڈی سی پی مہم کے سامنے بولا ہے سور اشبت تھانے پہ بولا ہے محیلہ تھانے پہ بولا ہے ہر جگہ بولا ہے ہر جگہ بول کے ایک ہی اسٹیٹمنٹ لاشٹ ہے جو میں نہیں رکھ سکتی تو نہیں تیرہ بی بی ہے بچہ ہے شادی کیا ہے کیوں نہیں نبھا سکتی ہے ایک آدبار یہ کہنے کہ بھی کوشش کر رہا ہے کی زبردستی انہیں ہندو سے مسلمان بنا دیا آپ نے ایک بات بتائیے آپ ایک شوستو آدمی ہے آپ educated ہے آپ کو کیسے زبردستی مسلم دھرم کو اپنا سکتی ہے بتائیے دوسری بات جو ہے انہوں نے بول رہی ہے میرے کو شادی جبردستی ہوئی ہے میرے کو دھرام جبردستی کر آیا ہے بچہ جبردستی ہے مطلب ہر چیز جبردستی ایک educated person کے ساتھ اتنی جبردستی ہوئی ہے اس کے بعد دو سال انہوں نے بانگلہ دیش میں تھی آرام سے جندگی جیا ہے family کی ساتھ تھی میرے ساتھ تھی بچہ کے ساتھ تھی اس کے بعد انہوں نے دو سال میں انڈیا بھی دو تین بار آ چکے کہا ہی تو complaint نہیں کیا جب میں انڈیا آ چکی ان کے پاس اس کے بعد ان کو سارے چیز یاد آ گیا جب میرے ساتھ سارے جبردستی ہوا ہے تو دو سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ من بدل گیا سورپ کا کوئی لڑائی ہو گئی جھگلا ہو گیا آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا آپ کے گھر والوں نے کچھ ایسا کہہ دیا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب تک وہ میرے ساتھ تھی بہت اچھے دی بہت اچھے دی آپ شاید فوٹو دیکھ آپ لوگوں کو پتہ لگی بھالائی عمر میں ہم دونوں کے فرق ہے بٹ پیار بہت تھی بہت زیادہ پیار بہت زیادہ تھا لیکن کیوں پھر سورپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے انہیں بہت ڈر آیا دھمکایا پاسپورٹ رکھ لیا دھمکی دینے لگے کہ تمہارے ساتھ الٹا سیدھا کر دیں گے یا پھر تم رہ نہیں پاؤ گے بانگلہ دیش میں ڈر گیا وہ آپ سے اچھا ایک بات بتائیے ایک آدمی کے ساتھ اتنی جبردستی ہوئی ہے تو دو سال انہوں نے بانگلہ دیش میں اسٹے کیا نوکری کیا سیلری بھی ملی ہے جتن is it possible کہ ابھی ویڈیو کال پر آپ سورف کان تیواری کو لے سکے ایک بار ٹرائے کیجے تب تک میں بات کر رہا ہوں رینو جی میں ایک بار سورف سے میرے خواہد سے کوئی دکت تو نہیں ہے نا ویڈیو کال پر سورف کان تیواری کو لیجئے اور بتائیے کہ نیوز روم میں ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے سامنے ابھی سونی آگتر ہیں ایک بار لیجئے ان کو یہ یہ کیس پورا لیٹ کریں گے جتن ایک بات بتانا چاہتی آپ سورف کان تیواری جی سے پوچھئے آپ کے ساتھ اتنی جبردستی ہوئی ہے اس لڑکی اس کو بچہ لے کے آپ کا پتنی آپ کا بیٹا لے کے آ گیا ہندوستان تب آپ کو یاد آ گیا تب ہی ساری جبردستی آپ کو سامنے آ گیا ہے سورف کان تن کوئی اور بھی شادی کی ہے ہاں ان کا پہلے بھی پتنی ہے پہلے پتنی آپ کو آپ سے چھپایا ہاں میرے سے چھپایا میں اس کا اچھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ پہلے سے شادی شدہ ہیں پھلیز آجائی آپ دیکھئے ابھی تو ہم نے پوری کوسز کری کہ یہ دونوں کمپرمائز کر لیں اور ان کا کیس کرنے کا کوئی موٹو ہے نہیں کہ یہ کیس کریں یہ چاہتی ہیں کہ وہ کمپرمائز کریں اور یہ ان کی بیوی کے ساتھ بھی کمپرمائز کیا یہ اور اگر کمپرمائز نہیں کرتے تو کیا یہ فوجری کا کیس بنے گا جی بلکل ہم پوری کانونی کاروواہی کریں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سینٹر گورنمنٹ کی ضرورت پڑے گی دانش چونکہ سائنٹیفک طریقے سے کسی بھی کیس کی ریسرچ کرتے ہیں دانش میرے ساتھ میں ابھی ہیں اور اس کیس کو بہت قریب سے الگ الگ انگل سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں دانش چونکہ پچھلے تین دن سے سونیا کو لے کر آپ سے بات ہو رہی ہے سونیا یہاں پر ہیں کچھ سوال اگر آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں چیکز مائک لے لیجا آپ مائک کیجئے سونیا میرا پہلا سوال آپ سے ہے کی آپ کا پہلے سب سے پہلے ملاقات کیسے ہوئی اور یہ ملاقات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پیار میں کیسے تدبیل ہوئی مارچ میں دوہجار اکیس میں ان سے ملاقات ہوئی ہے کمپنی کے تھروس ہے میرا کمپنی کا ایم ڈی ان کے کمپنی میں میرے کو بھیجا تھا ان کا کمپنی کے نام کالٹی میکس اینرڈجی بانگلہ دیش پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کا جو بوس ہے میسٹر جان ان کا نمبر اور میرا جو ہزبینٹ ہے میرا ہزبینٹ کا پوزیشن ڈی جی ایم تو ان کا نمبر دے کے میرے کو بھیجا تھا تو اس کے بعد میرا جان سر سے تو میٹنگ نہیں ہوئی بات ہوئی ہے ان سے میں نے اس کے بعد میرا جو ہزبینٹ ہے سورپ کنتیواری جی سے میرا میٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ان سے میں نے میٹنگ میں ملی ہوں ان کے بعد انہوں نے میرے کو بہت اچھا سے پروپوزل کیا ہے تو کیا آپ وہاں پر ریلیشنشیپ میں رہتی تھے نہیں نہیں یہ غلط ہے میں ایک محمدان ہوں ایسا نہیں ہوتی ہے جو کوئی بھی لڑکی محمدان شادی سے پہلے اس طرح کا کوئی ریلیشنشیپ میں رہے میرا شادی ہوئی ہے سورپ کنت جب انڈیا آگئے اس کے بعد آپ سے باتچیت ہوتی تھی کیا برابر نہیں میں نے بہت کوشش کیا ان کو سمجھانے کا کوشش کیا ایسا کیوں کر رہی ہو کیونکہ اچانک سے آپ دوسری روپ آ جاتی ہے تو ایک لڑکی کے لیے کیسے کتنی ہوتی ہے دانش تو میرے ساتھ میں ہے ہی آکانکشہ بھی میری ایک اور کولیگ ہیں وہ بھی آپ سے سوال کریں گے حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سمویدنائیں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ صحیح ہیں اگر آپ سچی ہیں تو ہماری سمویدنائیں آپ کے ساتھ ہیں حالانکہ بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں یہ میں دیکھ پا رہا ہوں آپ آپ بلکل بھی فکر مند نہ رہیں مجھے پتا ہے کہ بانگلی دیش سے آنا اس کے بعد چھوٹے سے ماسوم سے بچے کو گود میں لے کر چلنا بہت بار ہمارا بھی گلہ بھر آتا ہے ایسے کیسے جب بھی میں سوال کی بجائے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بھاونائیں آ رہی ہیں آپ کے دل کے اندر آپ ایک بار بولیں پھر آکانکشہ کے سوال ہوں آکانکشہ تم آجاو ادھر آجاؤ نہیں میں آپ لوگوں کے سب سے ایک بتانا چاہتی ہوں جی ان کا جو میرا ہسیبنٹ ہے ان کا جو روپ تھی دو سال میں میں تو ایسا نہیں دیکھا ادھر آنے کے بعد ان کا پھول روپ چینج ہو گیا ہے اور وہ جو میرے اوپر بہت سارا ایک جام لگا رہی ہے جبردستی ہوا یہ ہوا ہے ان کو اتنی دین بات اتنی دو سال بات لگ بگ تین سال ہونے ہو لے اپریل میں تین سال ہو جائے گی میرا شادی کا آپ جب میں آ گیا ہوں بچہ کو لے کے ادھیکار مانگ لے تب بھی ان کو سب یاد آ گیا جب میرے سارے زبردستی ہوئی ہے آپ لوگ بتائیے ان کو جا کے پوچھئے اتنی زبردستی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ ابھی یاد کیوں آ گیا ہے جب وہ ہندوستان پہ آ گیا ہے جب وہ پولیس کے دوار جا رہی ہے پتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یاد کیوں کہ آ گیا ہے اس سے پہلے آپ کہا تھی کیا جتنی جذباتی آپ ابھی ہو گئی ہیں آپ یہاں آجائیے تھوڑا سا جتنی جذباتی آپ ابھی ہو گئی ہیں کبھی رو کے چیخ کے چلا کے سورپ سے کہا آپ نے کہ میرے آنسو تمہیں دیکھتے ہیں یا نہیں بہت سمجھایا میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا جو دیکھو ہمارا ایک بیٹا بھی ہے کال بھی میں نے ان کو فون کیا فون کر کے میں نے بولا ہے دیکھو جو ہوا ہے ہوا ہے آپ کو کہ بابا کا یاد نہیں آتی ہے میرا یاد نہیں آتی ہے آپ تو میرا پتی ہو دو سال میرے ساتھ آپ نے شنچر کیا ہے تو آپ کو بابا کا یاد نہیں تھی دیکھو اس بچہ کا جندگی خراب مت کرو میرے کو جو کرنا ہے تو کر دیا آپ نے بہت اس بچہ کا جندگی خراب مت کرو پلیز جلدی سے ہم لوگوں کو گھر لے کے جاؤ او تو اُلٹا سیدھا کبھی پیسہ کا کبھی ڈیووز کا میرے کو بول رہی ہے میں تیرے کو میرے کو آپ ڈیووز دے دوگی ابھی آپ کو یاد آگیا جب میرا آنے کے بات ڈیووز ایک طرف نہیں ہوتی میں جندگی میں کبھی آپ کو ڈیووز نہیں دوں گی کبھی بولتی ہو میرا شادی نہیں ہوئی ہے کبھی بولتی ہو بچہ میرا نہیں ہے آپ بول رہی ہو ڈیووز دے رہی ہو یہ کیا ہے جلدی سے ہم لوگوں کو لے کے جاؤ اکھا سیدھا بولتی رہی ہے ایک اور بات بھی ہے چونکہ ہندوستان میں یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے آپ چونکہ جب آن لائن ہوتے ہیں نا تو کئی سوال آتے ہیں کہ ایک کوششن یہ کیا جائے سونیا اکتر سے کہ انہوں نے سورف کان کو ہندو سے مسلمان بنا دیا خود کنورٹ کیوں نہیں ہوئی نہیں نہیں انہوں نے یہ بہت نہیں بولا دیکھیں سارے دھرم اچھا ہے کوئی بھی دھرم سب سے اوپر ہے میں نے انہوں نے تو یہ بات نہیں بولا بانگلہ دیش کوٹ کے بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں جو ہندو سے مسلم دونوں شادی کر سکتے ہیں میں مسلمان ہوں وہ میرا دیش ہے تو انہوں نے کیا ہے وہ خود ہی بولا ہے جو میں دھرم چینج کر دوں گی کانکشا کوئی سوال ہے سونیا سے تمہارا سر باقی سب لوگ سوال پوچھ چکے ہیں میرا ایک بھارتی ہونے کے ناتے سوال ہے جیسے کیا آپ بھارت میں آئی ہیں سونیا جی تو یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ کس طریقے کا برطاو کر رہے ہیں پولیس نے آپ کا ساتھ دیا یہ سب میرے سوال ہیں آپ سے پولیس نے تو ساتھ دیا ہے پولیس سے میرا ایک ہی یا ہے جو سارے کو سچ بتا رہے ہیں جو میرا پتنی ہے میں نے مسلم طرم اپنا کے شادی کے آئے یہ میرا بیٹا ہے اس کے بعد پولیس کیوں میرے کو میرا آزمنٹ کے گھر لے کیوں نہیں جا رہی ہے کیوں انہوں نے بچہ کے خاتیر کیوں ہیلپ نہیں کر رہی ہے کیوں اس کو نہیں سمجھا رہی ہے ان کو سمجھانا چاہیے تھا کیونکہ سب کچھ ان لوگوں کے سامنے انہوں نے بول چکے اس کے بعد بھی میرے کو ہیلپ نہیں کر رہی ہے کیونکہ میں بچہ بچہ لے کے بہت بڑک رہی ہوں اس بچہ کے خاتیر مجھے ہیلپ کرنا چاہیے تھا اور ہندوستان کے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں سچا یہ سب لوگ دیکھ رہی ہے ایک بچہ ہے میں ایک ماں ہوں میں ہر ایک ماں کو بولنا چاہتی ہوں پولیس مجھے مدد کریے پولیس مجھے نئے دلا دیجے شرکار سے میں پراتھو نہ کروں گی پولیس مجھے نئے دلا دیجے میرا چھوٹا ہے ایک بچہ ہے میرا بچہ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میرے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے پولیس مجھے نئے دلا دیجے جتن کیا ہوا سورف کا فون لگ رہا ہے فون نہیں اٹھا ہے ایک بار میسیج بھی کیجئے گا اور ایک بار اور بھی ٹرائے گا ہرش ایک مڈی دھر آئی ہے ہرش سے پہلے بلکہ مہندر میرے بہت تیز سرار کولیگ ہیں مہندر آ جائیے مہندر میرے وہ کولیگ ہیں جنہوں نے سیما حیدر کی سٹوری سب سے پہلے بریک کی ہندوستان کو یہ بتایا کہ پاکستانی آپ آ جائیں سنیا آپ یہاں آ جائیے جنہوں نے یہاں آ جائیے سنیا یہاں آ جائیے مہندر ماہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خبر بریک کی سیما حیدر کی جنہوں نے سب سے بہلے بتایا انجو سرحت پار کر کے پاکستان گئی ہیں خبر کی تہہ تک گئے کوئی سنسنی پھیلائی نہیں کوئی ڈراما کیا نہیں بلکہ خبر کو خبر کی طریقے سے آپ تک پہنچایا سونیا کا کیس چونکہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے گراؤنڈ زیرو پر آپ کو کیا ملا پلس کیا کہہ رہی ہے راسی جی دیکھئے جب پہلی بار میں سونیا سے ملا تمام چیزیں میں نے دیکھی پہلے سورپ کان تیباری بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے گمراہ کیا ہے مجھے ہپنوٹائز کیا ہے جب میں نے دیکھا کہ سورپ کان تیباری کی جو ایج تھی نا پچاس کے آس پاس ہے اور اس عمر میں کوئی کسی کو گمراہ کرے بچہ ہوتا تو سمجھ آتا ہے مگر وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں بڑی ایجنسی میں کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے گمراہ کیا ہے اور دعا تابیس کیا اور میرے سے جب جستی شادی کے مہیندر سے آپ کے پتی یہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ نے جادو ٹوٹکا کرا دیا ان کے اوپر نہیں نہیں یہ جادو ٹوٹکا کر کے بچہ تک پائدہ کر سکتی ہے کوئی آپ بتائیے آپ تو آپ کا بھی تو ایج ہوا ہے آپ اس ایکسپریئنس سے بتائیے ایسا ہوتی ہے اُلٹا ان کا جو بی بی ہے رچنا شرما گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ بانگلہ دیش میں جا کے اس بچہ کو اور میرے کو ماننے کے لیے کوشش کیا کیا بات کر رہی ہیں آپ مطلب ان کی پہلی بیوی ایک بار دکھائیے کیا ہے آپ کے باس میں جتنے بھی ثبوت ہیں آپ کے باس میں ایک ایک چیز دکھائیے آپ اگر چیٹ ہے چیٹ دکھائیے ویڈیو ہے ویڈیو دکھائیے یہ پورا کیس ہم انویسٹیگیٹ کریں آپ کا بی بی یہی پر ہے آپ پریشان نہ ہو تھوڑا سا انجرا پلیز اس کا خیال لگیے بچے کا ہاں دکھائیے مجھے ہاں ہاں دکھاتے ہیں یہ کون ہے اچھا یہ پتنیاں یہ تی شٹ میں نے خرید دیا ہے یہ جو تی شٹ ہے دیکھئے بچہ کے سامنے اس طرح کا فوٹو کھس کے میرے کو لکھ کے دیا ہے لیٹس دیکھ لیٹس دیکھ اے میرا فوٹو ہے میرا ہزبینڈ کے ساتھ یہ نینچے والی آپ کی فوٹو ہے اوپر والی رشنہ جی کی فوٹو ہے انہوں نے میرے کو اے فوٹو بیس کے لکھا ہے دیکھ لیٹس دیکھ اور بھی بہت سارا چیٹنگ ہے بہت سارا یہ آئے آپ لوگ خود جاست کریے یہ کون ساتھ ہے کون جھوٹ ہے ایک بار آپ ایک کام کریں اور باقی کیا ہے آپ کے پاس دکھائیے ایک بار اوہ تھوڑا لے کر کے آؤ کیامرا پاس میں لے کر کے آنا یہ کیا ہے یہ رچنا شرمانے میرے جو کمپنی کوٹر ہے نا اس میں جا کے جہاں میں رہتی ہوں میرا پتی کے ساتھ بچہ کے ساتھ ادھر جا کے انہوں نے یہ سب ٹوٹکا پوٹکا کیا ہے یہ ٹوٹکا تھوڑی ہے یہ تو سواستی ہمارے 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 پیور کہا جاتا ہے شری گانیش آئے نما یہ دیکھیں آپ تو دیکھیں سامنے آپ جو بول رہی ہے میرا ہر ایک بات سچ ہے ہر ایک بات سچ ہے آپ دیکھیں نا میں گلات ہوں تو اندوستان کے ساتھ لوگ میرا بیچار کرے گی آپ دیکھیں نا یہ میرا بچہ کو مارنے کے لیے یہ سب یہ میرا گھر کا یہ کامالی کا ہاتھ ہے یہ دیکھیں یہ سب اب دیکھیں میں کہاں سے یہ سب اس کا نام ہی تو نہیں جانتی ہوں میں کہاں سے کروں گی یہ سب انہوں نے جا کے کر کے آیا میں نے ڈی سی بی مہم کو سارے سب کچھ دیا ہر ایک ہر ایک سیکنڈ کا یا میں نے ڈی سی بی مہم کو ہر ایک پروف دیا ہے آپ دیکھیں یہ سب انہوں نے کر کے آیا ہے یہ سب پوٹلا پوٹلا کر کے انہوں نے یہ سب کر کے آیا ہے میں اور میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا تھا پتی کو میں نے پوچھا تھا انہوں نے میرے سامنے رچنہ دی کو فون کیا فون کرنے کے بعد بوچھا ہے جب تم نے ایسا کیوں کیا ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو مارنے کے لیے ایسا تم نے کیوں کیا پھر وہ بول رہا ہے دو مہنے کا بچہ کے لیے اتنی پری ہے تیسے لڑکے کے ساتھ ترے کو شو سرہنے دوں گی ترے کو جندگی بچانے دوں گی تو میرے کو چھوڑ کے شادی کیا مہندر ایک میٹانا مہندر یہ کچھ فوٹوز دکھا رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو پہلی پتنی ہیں ان کی جو ان کی پہلی پتنی ہیں انہوں نے ان کے گھر جا کر جادو ٹونا ٹوٹکا کر دیا دیکھیں آج کی ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے جادو ٹونا یہ ایک کہاوک کی بس بات ہے آج ہم کافی آگے نکل چکے ہیں کہ کوئی کہتا کہ ہم نے جادو ٹوناٹ کر دیا خاص کر جب ایک عمر آتی ہے پچاس پچپن بچہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہلا پچھلا کے کچھ بھی کام کرا سکتے ہیں چونکہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بہلا پچھلا کچھ ہو جاتے ہیں بٹ آپ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جب آپ کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کی ایک بڑی پوشٹ ہوتی ہے اس دوران آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ہپنوٹائز کیا مجھے کچھ کھلا دیا تو وہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد حالانکہ ایک بار مہندر ایک بار یو پی ڈسک کو بھی بولنا ہے یو پی ڈسک کے کئی سوال ہیں میں ادھر بھی آ رہا ہوں انوچ آپ ادھر آجا اپنا کیمرہ لے کر کے ادھر آجاو ادھر آجا آپ ادھر ہی رہی ہے آپ ادھر آجایں کیمرہ لے کر کے کیونکہ یو پی ڈسک پر بھی چلنا بھی حضر رہی ہے آپ بولتے بولتے چلیے جیس بچہ کے لیے یا بول رہی ہے دیکھئے اس بچہ کا اس کا پاپا کے ساتھ کتنی اچھا اچھا میموری ہے ان کو اہاں اے دیکھئے اس کا ہر ایک مینے کا بادے انہوں نے اس کے لیے سیلیبریٹ کیا اس بچہ کے لیے آپ دیکھئے آپ کو کہیں لگے گی یہ جبردستی ہے یہ جو میرا فوٹو ہے یہ میرا گھر کا کمپنی کوارٹر کا فوٹو ہے یہ دیکھئے میرا جب میرے میریز انیورسری تھی تب میں نے اس کو گفٹ کیا تھا اے جانگوٹی ہے دیکھئے اے انگوٹی ہے اے دیکھئے انہوں نے ویبھاو ایک بار ایک بار تم بھی آنا ایدھر آمن آپ بیبی کو تھوڑی دیر ذمہ داری سنبھالیں ویبھاو آپ دے دیجئے بیبی کو ویبھاو ایدھر آنا چونکہ سونیا کے کے سب سے پہلے آپ نے ہی بریک کیا تھا یا نیوز روم میں آپ نے ہی بتایا تھا کہ سونیا کا ایک کیس آیا ہے جو ایک طریقے سے ریورس لف سٹوری ہے سیما حیدر کے مقابلے ایک دم اوپوزٹ سی لف سٹوری ہے جس میں پیار محبت کے ساتھ عشق آشکی کے ساتھ میں دھوکہ بھی بہت زیادہ ہے آپ نے اس سٹوری میں کیا پایا ادھر آجاؤ ویبھاو آجاؤ سر ایک طریقے سے یہ ہے کہ جو سورپ کان تیواری جی ہیں وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو بھی مطلب کیا ہے اب اپنانے سے منا کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے ہے تو غلط ہی جبکہ بس ساری چیز ان کے پاس پروف ہیں ایک بی بھی ہے ان کے ساتھ اور وہ اس بات کو اگری بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنانے سے منا کر رہے ہیں تو یہ تو بہت غلط چیز ہے بلکل غلط چیز ہے آج ہے یہ آپ تھوڑا آگے اتر پردیش ڈسک پر بھی چلتے ہیں چونکہ آپ کا کیس جو ہے اتر پردیش میں ہے خود بول رہی ہے اہی دیکھئے دیکھئے یہ کون ہے یہ میں ہوں میں جب پریگننٹ ہوں یہ آپ ہیں یہ سورپ کانت ہے لال کرتے میں بتاتے جائیے یہ کیا ہے یہ یہ میرا باتے کا باتے سیلیبریٹ کر رہی ہے تو اس ٹائم پر انہوں نے خود بول رہی ہے جی میرا بی بی ایک سال پہلے میں نے شادی کیے دیکھئے میرا پیٹ ہے تب میں پریگننٹ ہوں دیکھا ہے آپ کو کہیں لگے کہ یہ جبردستی ہے اور بھی بہت سارا فوٹو ہے جو میرا سیجرنگ ہوا ہے ہسپیٹل لے کے جا رہی ہے بچہ کو پہلا گودی میں تو اس کا پاپا کو ہی دیتی ہے وہ بھی فوٹو ہے سب ہے میرے پاس سارے ایک چیز کو پروپ ہے میرے پاس وہ جو بول رہی ہے جبردستی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں پورا ہندوستان ہندوستان دیکھ رہی ہے ہندوستان سے میرے کوئی یہ آیا ہے آپ کو کہیں لگے گی جبردستی ہوا ہے تو جو بیچار کرنا ہے میرے کو ادھر ہی کر دیجئے آپ لوگ دیکھئے اور بھی بہت سارا یہاں ہے بہت سارا فوٹو ہے بہت سارا پروپ ہے یہ دیکھئے ہسپیٹل کا پہلا لک یہ جو اس کا پاپا نے اس کو گودی میں لیا ہے آپ دکھاتی رہی ہے جتنے بھی سبوت ہیں سب دکھائیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمارا گھر کا یہاں میں کمپنی کوارٹر کا بوسندرہ کا فوٹو ہے یہ ہماری یو پی ڈسک ہے یو پی ڈسک بھی آپ سے کئی سوال کرنا چاہتی ہے آپ آجائیں سونیا اکتر کی سٹوریز آپ لوگ بہت زیادہ چلا رہے ہیں آج کل سونیا ہے اگر سونیا سے آپ چاہیں کوئی سوال کرنا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا نام رام ملن رام ملن جی آئیے سونیا جی آگے آجائیے رام ملن جی رام ملن جی کے کچھ سوال ہیں اوٹ جائیے آپ اوٹ جائیے رام ملن جی آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ اس کے لیے آپ کے ملن کیا بولتے ہیں نیائے کے لیے آپ کے پاس مجبوط آدھار کیا ہے سبوت کئی حالاکہ یہ دکھا رہی ہیں ایک بار ان کو بھی بتائیے سبوت کیا کیا ہے آپ کے پاس میرے پاس سارے سبوت ہیں انہوں نے مسلم دھرم اپنایا اس کا ایویٹ ایویٹ ہے میرا نکاح نامہ ہے میریز سٹیویٹ ہے بچہ کا میریز سٹیویٹ ہے اور ڈھیڑھ سارا فوٹو تو ہے جو میرا سویٹ مومنٹ کا ہے میرا شنکشہ لائیف کا جو ہے سب ہے سویٹ مومنٹ مطلب جو آپ دکھا رہے تھے پریگننسی کے وقت کچھ اور بھی ہیں کیا کچھ اور بھی ہیں دکھائییا جتنے بھی ہیں سب دکھائی آنوش لے کر کے آنا ہے کیامرہ اے دیکھئے ایک منٹ اے دیکھئے میرا برڈے سیلیفریٹ کر رہی ہے ای بھی اچھا یہ آپ ہیں ہاں میں ہوں ابھی اور میں تو بہت چینج ہوگے اٹھ مہینے سے میں سفر کر رہی ہوں ایک بچہ لے کے بہت تکلیف میں بہت مجبوری میں بانگلہ دیش میرا خود کا دیش چھوڑ کے بچہ کے لیے میں انڈیا آ چکی ہوں دیکھئے اے میں ہوں اے میرا ہزبینڈ سورپ کنتیواری جی ہے اور بھی بہت سارا بہت سارا پروو ہے میرے پاس اے دیکھئے میرے جب میں پریگنٹ ہوں میرے کو خوش رکھنے کے لیے اوہ ناچ رہی ہے میرے ساتھ اے جبردستی ہے اب بتائیں اے جبردستی ہے اے اس ٹائم پہ میں پریگنٹ ہوں اے دیکھئے اے میں ہوں اور بھی بہت سارا فوٹو میں آپ کو دکھا رہی ہے روی بھی چونکہ ہمارا یو پی آسائنمنٹ ہیٹ کرتے ہیں روی روی ادھر آنا روی ادھر آنا یہ سورف کان کس طرح کی شخصیت ہے چونکہ جتنے ثبوت ہاں ہاں ٹھیک ہے جتنے ثبوت دکھا رہی ہیں ابھی سونیاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ فراد ہوا ان کے ساتھ فوجری ہوئی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جھوٹ بول کر کے چلا آیا یہ کس قسم کا شخص ہے چونکہ بنگلہ دیش سے لے کر کے راجہ سان کے الوار تک یا پھر نویڈا تک یہ پوری سوری آپ نے انویسی ایٹ کی ہے آپ کو سورف کان کس طرح کا شخص دکھا دیکھیں سورف کان کو ہم لوگوں نے کچھ دن لائی بیٹھایا تھا ان سے بات چیت کی تھی آپ کے اوپر آروب جو لگ رہے اس پر کیا کہنا ہے انہوں نے ان کے سارے آروب کو مطلب خارج کر دیا تھا کیا کہتے ہوئے خارج کیا انہوں نے کہنا ہے کہ جیسے ایسا کچھ نہیں ہے جیتنی آروب لگا رہی ہے ایسا کچھ نہیں سب غلط ہیں اس کے بعد بھی ہم نے ایک ویڈیو بھی ان کے آئی تھی جو ان کے ڈانس کی ویڈیو ویڈیو ہو رہے تھے جو بنگلہ دیش کی تھی اس کے اب ورد پر سوال کیا گیا بھارت میں پولیس آپ سے کیا کہہ رہی ہے جب آپ پولیس کے پاس گئے پولیس تو نئے دلانے کا بات بولی ہے بولا ہے ان کو بھلایا ہے کاؤنسلنگ کیا ہے ہم تینوں کو بیٹھا دیا ہے میرا جو لائر ہے وہ بھی تھی ان کا لائر تھی تو پوچھا ہے جب تم نے دھرم چینج کیا انہوں نے سویکر کیا ہے ہاں کہ یہ دیکھو تمہارا کاغل جب تم نے دھرم چینج کیا کہ ہاں چینج کیا ہے یہ تمہارا بی بی ہے کہ ہاں میں نے اس سے شادی کیا ہے نکاح کیا ہے یہ میرا بی بی ہے یہ تمہارا بچہ ہے ہاں تمہارا بچہ ہے تو لے کے کیوں نہیں جا رہی ہوں آپ دونوں میں عمر کا فاصلہ ہے کتنا سترہ سال کا سترہ سال آپ تھرٹی ہیں اور وہ سنتالیس سال ان کی عمر ہے تو سترہ سال کا فاصلہ بھروسہ کا لیا تھا آپ نے میں نے بہت بھروسہ کر لیا کیونکہ عمر میں ایک بڑا ہے اٹھ سیکنڈ جو ہے انہوں نے دھرم چینج کر دیا ایک آدمی میرے لئے دھرم چینج کر دیا میں تو بہت ایموشنل ہوں تو دھرم چینج کر کے تھوڑا یہ بھی بتائیے چونکہ بھائی مسلم دھرم میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے روزہ رکھنا ہوتا ہے زکاة نکالنی ہوتی ہے درور شریف پڑھتے ہیں قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ سب سکھایا آپ نے انہیں ہاں میں نے سکھایا انہوں نے سارے مسلم دھرکہ جو ہے ٹوپی پڑھنا پانجامی پڑھنا مطلب نماز پڑھنا انہوں نے سب کیا ہے سب آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے آپ دیکھئے آپ کے پاس ثبوت ہے نماز کے نماز پڑھتے ہوئے ہے آپ کے پاس یہ میرا ہسپیٹل کا فوٹو ہے کیا یہ جبردستی ہے آپ دیکھئے پلیز کلوز کر کے دکھائے یہ میرا جب سیزرنگ ہوا ہے اس میں بان شوئی میرا ہزبنڈ دیا ہے جس میں ایک لڑکی کا زندگی کا سب سے یا ہوتی ہے مرن اور جندہ ہونے کا یا پہ رہتی ہے اس ٹائم کے فوٹو ہے دیکھئے اور بھی دیکھئے دیکھئے اس بچہ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے کیا یہ سب جبردستی ہے یہ سارے یہ تو فسٹ لوک ہے بچہ کا یہ سب جبردستی ہے آپ بتائیے یہ سب جبردستی ہے اب تو وہ جھوٹ بول رہی ہے چورا سار جھوٹ بول رہی ہے آپ دیکھئے یہ جو ٹوپی پہن کے رکھا کیا ان کو جبردستی پہنایا ہے میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایک منٹ یہ دیکھئے میرا گھر کا ہی فوٹو ہے یہ کیا یہ سارے جبردستی ہے میں نے اس کو کیا میں اس کو پکر کے رکھے نہ انہوں نے میرے کو پکر کے رکھا ہے آپ دیکھئے کیا یہ جبردستی ہے دیکھئے یہ سب کے جبردستی ہے بہت سارا فوٹو ہے دیکھئے آپ کو ٹوپی اللہ فوٹو دیکھئے یہ جو اتنی یہاں کر کے پوچ مار کے فوٹو کھیچ رہی ہے یہ ایک تصویر ہے سورب کانت کی جہاں پر سورب نے ٹوپی پہنی ہے اس کل کیا آپ بولتے ہیں اسے نماز پڑھتے ہوئے مسلمان مسلم دھر میں یہ سر ڈھکا جاتا ہے ٹوپی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی پتنی کے ساتھ میں ہے پتنی آنی بانگلہ دیشی بیوی سونیا آکتر ایسی ہی کئی ثبوت ہیں سونیا کے پاس میں سونیا کی آنکھیں سونیا کا چہرہ سونیا کے الفاظ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے انہیں انصاف چاہیے انہیں اپنے بچے کا پتا چاہیے انہیں اپنے ہر اس گزرے ہوئے لمحوں کا احساس چاہیے جو انہوں نے پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کیے سمرپت کیے سورب کانتیواری کو اور ساتھ ان کا اب کیا چاہتی ہیں آپ کیا سورب جیل جائیں یا پھر آپ کو اپنا ہے نہیں نہیں میں نہیں چاہتی ہوں میرا بچہ کا پاپا ہے میں نہیں چاہتی ہوں جیل جائے میں چاہتی ہوں سویکار کر لے ایک بار فون ملائیں گی آپ فون ملانا چاہیں گے ایک بار واتس ایپ کال کر لیجئے کوئی دکت تھی ایک بار فون ملائیے ٹھیک ہے ملا کر کے آپ دیجئے اگر ہوگا تو میں ایک بار بات کر لوں گا آپ ملائیے ہاں ہاں کریے پلیس کیجئے جی میں میرا حزبن کو سونو بلاتی ہوں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کال ملوائی کال رنگ جا رہی ہے دوسری طرف جو کال پر ہونے چاہیے وہ ہیں سورب سورب یعنی سونیا کے پتی فون نہیں اٹھا رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں رنگ ابھی بھی جا رہی ہے کیا انہیں فون اٹھا کر کے جواب نہیں دینا چاہیے اپنی صفائی میں کچھ کہنا نہیں چاہیے سورب جی نمسکار انڈیا نیوز نیوز چینل سے بولنا ہوں میں سورب جی ہلو ہلو سورب جی سورب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو سورب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ایک بار سننے کی کوشش کریں آپ کی آواز آ رہی ہے اور پورا انڈیا سن رہا ہے اور میرے ساتھ ابھی سونیاں اکتر ہیں فون کارڈ دیا آواز نہیں آ رہی ہے فون کارڈ دیا اور ایک بار پھر سے ملا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ نیٹ ورک ایشو ہوگا ایک بار پھر ملا لیتے ہیں ابھی بھی رنگ جا رہی ہے فون پک نہیں ہو رہا ادھر سے فون میوٹ کیا گیا ہے یعنی میوٹ کر کے سننے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے سورب جی آپ تک آواز آ رہی ہے سورب نہ تو فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ جواب دینا چاہتے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ سونیا میرے ساتھ میں ہیں سونیا اختر یعنی ان کی تتھا کتھت پتنی سوکارڈ وائف میرے ساتھ میں ہیں انہوں نے فون کارڈ یہ خر خبر دکھانا ہمارا مقصد ہے دونوں پکش کی باتیں آپ تک رکھنا ہمارا مقصد ہے میں یہاں پر کوئی جج نہیں بن رہا کون صحیح ہے کون غلط اس کا فیصلہ قانون کو کرنے دیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے اگر کوئی محلہ ویدیش سے آ کر کے بانگلہ دیش سے آ کر کے انصاف کی گوھار لگا رہی ہے تو پھر کیس کی تہہ تک جانا بہت ضروری ہے ہم کیس کی تہہ تک جائیں گے جتنے ثبوت بھی سونیا دکھا رہی ہیں ہر ایک ثبوت کو بھی ہم آگے کراس چیک یقینا کریں گے نمستے